بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ پوائنٹس ہمارے رہ گئے تھے کل کیونکہ ہم لوگ مارڈنگ کو بہترہ فوکس کر رہے تھے تو آج میں آپ کو کچھ چیزیں میں ٹرکس اور بتاتا ہوں کہ کیا کیسے سلسلہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ یہ ایک اوبجیکٹ ہے اور یہ اوپر سے جا کے ٹیپر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں پہلے سے وہ ڈال دیتا ہوں بلکہ ٹھہنے اس کو اوپر convert to edible poly کیا اور اس کے بعد کچھ students ایسے ہیں جو اس طرح بنا رہے تھے ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ کریں گے insert insert کرنے کے بعد border آ گیا اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کیا اس کو کر دیا extrude کی shortcut کی ہے shift e ٹھیک ہے آپ اسے کر دیں گے extrude extrude کرنے کے بعد اب آپ نے اس کا ظاہر ہے match کرنا ہے کیونکہ یہ اوپر سے بڑا اور نیچے سے چھوٹا ہے آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا front view میں آ جائیں گے اس کو یہاں سے دیکھ لیں گے left view میں آ جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیں گے تو یہ ایسے بن جائے گا تو یہ آپ نے بلکو ٹھیک بنا دیا جائیں گے اچھا اگر میں نے یہاں پر loop چڑھانے ہو تو کیا کروں گا میں connect کروں گا میں edge پر click کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ring چڑھا دوں گا اور اس کے بعد میں کیا کر دوں گا connect اس کو کر دیا بنے اوکے اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں connect میں نے کر دیا ہے اس کو میں ختم نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ میں جب اس کو اوپر لے کے جاؤں تو یہ جیسے جیسے میرا یعنی کہ اگر آپ اس کو front view سے دیکھو جیسے ایسے میرا یہ edge اوپر جا رہا ہے نا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ areas کے ساتھ lock ہوا ہے کیوں کیونکہ connector لگائی ادھر تھا اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو اس کو میں نیچے لے کے آؤں گا تو کیا ہو رہا ہے اس نے اپنے coordinate کیا کیا ہے lock کیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ move ہو تو یہ اس edges کے مطابق move ہو تو اس کو کہتے ہیں constraint کیا کہتے ہیں یعنی کہ constraint ہوتا ہے کسی چیز کی اوپر base کرنا یعنی کہ جہاں جہاں یہ line چل نہیں ہے اس کے مطابق یہ move ہو تو ابھی ہم نے اس edge کو کس کے مطابق constraint کروانا ہے edge کے مطابق constraint کو یعنی کہ جہاں جہاں edge ہیں وہاں وہاں constraint ہونا چاہیے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ آپ کے نظر آ رہا ہے edit geometry میں سب سے پہلا لکھا ہے constraint اور constraint کے اوپر جو پہلا ہوا وہ none یعنی کہ یہ کسی چیز پر ابھی constraint نہیں ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اگر ہم اس کو کرواتے ہیں edge تو اب آپ درہا غور کریں جب میں نے edge پر کلک کیا تو جہاں جہاں میرا edge ہے وہاں وہاں پر یہ constraint ہو گیا ہے تو یہ ہوا میرے پاس edge constraint ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر میں none پر آتا ہوں اور اب میں یہاں پر کرتا ہوں face کو click polygon بھی ہے اور face بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو face بھی کہتے ہیں اور polygon کل کو اگر آپ یوٹیوب کی tutorial یا کسی بھی third party آپ انجنیورسٹی یا پھر کسی بھی online lecture کے اگر آپ tutorial سنجھے تو وہ کہنا face پہ click کرو تو آپ کے ذہن میں پہلی چیز کیا click ہونی چاہیے اس نے کیا کہا ہے polygon بھی click کرو اچھا ایک اور نام بھی ہے اس کا normal کہنا میں اس کا normal تو یہ تین نام ہے اس کے normal بھی کہتے ہیں face بھی کہتے ہیں اور polygons بھی کہتے ہیں تین نام ہے normal بھی ہے face بھی اور polygon بھی ہے اگر کوئی کہنا ہے کہ اس کے normal بھائر کی طرف ہیں یہ normal اس کے flip کرتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا وہ face کی بات کر رہے ہیں یہ وہ polygon کی بات کر رہے ہیں سمجھ میں آگئی بات اچھا vertex vertex ہی ہوتا ہے points points ہی ہوتے ہیں edge edge ہی رہے گا border body ہی رہے گا اور elements تو صرف max کے اندر باقیوں میں elements نہیں ہے وہ overall consider کرتا ہے blender کے اندر element نہیں ہوتا نامایا میں ہے اچھا تو اب آپ نے face کو پہ click کیا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میرا جو یہ face جب میں اس کو اس کے اندر دو تین میں اور polygon add کر دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں نا ان faces کو click کر کے نا ان کو تھوڑا نیچے کی طرف move کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہی problem آئی کی جو ابھی میں نے دکھایا اس کو میں نیچے کی طرف move کروں گا تو یہ کیا ہو رہا ہے خراب کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگ اب کی بار open کر لیں گے face کے constraint face constraint on کر لیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ face کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کی object کی shape خراب کیے بغیر ٹھیک کر دے گا اور اگر آپ اب edge کو پہ click کرو گے تو کیا ہوگا تو یہ face کے اندر رہتے ہوئے edge کو set کر رہا ہے یعنی کہ edge constraint اور face تو یہ ہے normal normal اب یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے اس کو تھوڑا complex کر رہا ہے یعنی کہ جہاں پر آپ کا normal ہے نا یعنی کہ normal کیا ہوتا ہے یہ اس پر جو normal ہے یہ کہاں پر ہے یہ باہر کی طرف دکھا رہا ہے آپ کو یعنی کہ یہ normal آپ کا بالکل ہوکی ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں flip flip مطلب یعنی کہ یہ چادر آپ کی سیدھی بڑھی بھی ہے نا کیا کا mousepad سیدھا بڑھا ہوئے اس کا normal جہاں پر یہ print ہوا ہوئے اس کا normal اس وقت کھا ہے میری طرف ہے face کہاں پر ہے میری طرف ہے اس کا جو polygon ہے وہ کدھر ہے میری طرف ہے اب polygon overall count ہوگا face وہ count ہوگا جو سامنے نظر آ رہا ہے normal وہ area ہوگا جو بالکل نظر آ رہا ہے آپ کی light کے سامنے یہ normal ہے اب اس کا میں کہتا ہے normal flip کر دو اس کو اٹھا گیا اب یوں کر دو تو یہ normal کیا ہو گیا flip ہو گیا اب یہ جو painted area تھا وہ کہاں چلا گیا نیچے اور جو آپ کا وہ area جو نظر نہیں آئے گا وہ کہاں پر آ گیا اوپر آ گیا تو یہ ہوتا normal ٹھیک ہے اچھا اب آپ اگر اس کے normal کو اوپر جائیں اور آپ اس کو flip کر دیں تو یہ کیا ہوا آپ کا normal یہ flip ہو گیا normal آپ کا accept downloaded model ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آتے ہیں ان کے normal کیا ہوئے ہوتے ہیں flip ہوئے ہوتے ہیں آپ ان سارے کو select کریں گے اور آپ کیا کریں گے اس کو flip کریں گے آپ کا normal ٹھیک ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات یہ ہوتا سارا سین اچھا تو یہ normal ہوتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگا آگے ہوگا کہ یہ جو normal ہے نا اس کے مطابق کی constraint ہو تو یہ اس کے normal کے مطابق constraint ہوگا تو جیسے ایسے آپ لوگ انشاءاللہ مالڈنگ کریں گے آپ کا ان ٹولز کی ضرورت پڑے گئے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی کہ یہ facility 3ds max دیتا ہے اچھا اوکے next جو چیز ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ میں نے فرض کریں یہاں پر ایک ہینڈل بنا لیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لے لیتا ہوں torus torus کے بعد یہ میرے پاس ایک ہینڈل کی shape ہے اس کو میں یہاں پر لگا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرا object ہے اس کے ساتھ ہو گیا تو یہ کیا لگ گیا اس کے ساتھ ہینڈل آ گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے میں اس کو click کروں پھر اس کو click کروں control press کر کے تو یہ دونوں کو ساتھ ہی click کر سکتا ہوں تو میں نے اس میں نے اپنے اس object کے ہینڈل کو اپنے drumster کے ساتھ کیا کرنا ہے attach کرنا ہے کیا کرنا ہے attach کرنا ہے تو attach کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ attach ہو جائے گی اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے اپنے drumster کے موڈل پر click کیا اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا edit geometry کے اندر attach آپ نے attach پر click کیا اور جس کو attach کرنا اس پر click کیا تو یہ object attach ہو گیا make sure ایک object ہو یا دس object ان کو attach کرنے کے بعد attach کے button کو واپس click کرنا تاکہ کوئی اور چیز attach نہ ہونا شروع ہو جائے تو یہ object اب اس کے ساتھ کیا ہو گیا attach ہو گیا اب آپ اگر اس object کو بھیلانا ہوگا تو اب آپ element mood میں آئیں گے اور element mood میں آنے کے بعد اب آپ اس کی editing کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کہا کہ یہ handle ٹھیک نہیں ہے i am not happy for this اب آپ کیا کرو گے آپ نے اس کو کرنا ہے de-attach کیا کرنا ہے de-attach de-attach کرنے کے لئے attach کے سامنے ہی ہے de-attach de-attach کریں گے اور اس کو کر دیں گے اوکے اور یہ آ کے بعد de-attach ہو جائے گا سمجھ بھی آئی اچھا یہی کام polygon کے اوپر بھی یہ کرتے ہیں انہیں کہ میں کہتا ہوں یا یہ جو polygon ہے یہ اس کے ساتھ de-attach ہو جائے اور اس کو کر دیں آپ اوکے تو آپ کو سامنے یہ polygon ہوں گے ٹھیک ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک object ہے یہ de-attach کرنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ de-attach تو ہو جائے لیکن اس کا clone بھی یہی رہے تو اس کا پہلا طریقہ یہ کہ آپ de-attach پہ click کریں گے اور یہاں پہ لکھا ہے de-attach as a clone اس پہ آپ ok کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ کا جو object ہے وہ de-attach بھی ہو جائے گا اور اس کا clone بھی یہاں پہ رہے گا یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے جب ہم لوگ hard surface molding کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ کیا کیا آپ نے de-attach as a clone کر دیا de-attach as a clone کرنے کا ایک اور بھی طریقہ جس سے آپ لوگ پہلے دوسرے دن سے واقف ہیں کہ آپ صرف اس polygon پہ click کریں shift test کر کے اس کو drag کر دیں تو وہ de-attach as a clone ہی ہوگا لیکن یہ والا جو attach ہے یہ والا جو de-attach ہوگا یہ اس کے اندر ہی رہے گا یہ attach ہی رہے گا اس کے ساتھ اس کے بعد میں آپ نے de-attach کرنا ہے تو یہ تھا ہمارے پاک constraint attach de-attach edge constraint اور normal ٹھیک ہو گیا اچھا جی slice کیا ہوتا ہے slice کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کارڈ دینا ابھی میں صرف command پڑھا رہا ہوں آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کہاں کا استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر یہاں پر کیا کروں گا میں کہتا ہوں یہ چیز یہاں سے کٹ جائیں مثال کے طور پر یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ میں isolation mood میں آیا ہوں کس mood میں آیا ہوں isolation mood ہوتا ہے آپ کے پاس بہت بڑی ڈرائیں آپ کہتا ہوں کہ یار میں اس پہ click کروں گا تو مجھے یہاں کا حصہ ندر نہیں آرہا تو میں چاہتا ہوں میں اس کو isolate کر دوں تو آپ alt plus q press کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ isolation mood میں آ جائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس object ہے اس کو میں نے کرنا slice آپ نے کہا کہ سارے object پر click کیا click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس slice ہو گئے یہاں پر quick slice ہے اور یہ کا slice plane ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے quick slice کر دیں یہاں پر quick slice پر میں نے click کیا اور میں نے یہاں پر اس کو ایسے پکڑ کے کھاڑ دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر دو polygon extra آ گئے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ click کریں گے یا آپ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں آپ اور یہاں میں نے click کیا اس کے بعد میں نے ان کو پر click کیا اور یہاں میرے پاس آ گیا quick slice ان دونوں کے میں نے یہاں پر click کیا اور یہ میرے پاس slice ہو گیا ٹھیک ہے یہ اور یہ slice ہو گئے اب یہ slice کو الگ کرنا تو آپ کیا کرو گے be attached okay کر دیں گے اور یہ آ کے پاس جو slice ہے وہ الگ ہے okay ہو گیا اچھا جی تو یہ ہمارے پاس وہ helpful commands ہیں جو کہ ہمیں آگے use ہوتی ہیں اچھا اب آپ نے میرے ساتھ repeat کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا کام کی ہے تاکہ آپ کی exercise ہو جائے اور ایک دفعہ آپ کو idea ہو کے سر آپ نے یہ کی ہے میں ساتھ کے طور پر میں extrude کر رہا ہوں تو آپ کہیں صحیح یہ آپ نے extrude کی ہے اگر میں نے insert کی ہے تو آپ نے کہنے سر اب آپ نے insert کی ہے اگر میں نے connect کی ہے تو آپ کہیں گے تو یہ میں نے connect کی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیا کیا میں نے باکس لیا یہ میں نے کیا کیا یہ میں نے کیا کیا انسرٹ کیا چیمپر کیا چیمپر کیا میں نے صرف نیچے کے دو ایجز کس کے صرف نیچے کے دو ایجز اچھا اچھا یہ میں نے کیا کیا انسرٹ کیا ٹھیک ہے چیمپر کیا یہ میں نے کیا کیا ایکسٹرود کیا لیکن zero پہ کس پہ کیوں کیا zero پہ تاکہ مجھے اپنی مردی کا بیول مل جائے اب میں کہا آگیا فرنٹ ویو میں آپ نے یہاں سے دیکھنا یہ کیا کہہ رہا ہے باکس یہ کونسا ویو ہے فرنٹ ویو یہ کونسا ویو ہے لیٹ ویو یہ میں نے کیا کیا ایکسٹرود کیا ایج کو تو یہ میرے پاس ایریہ آگیا اچھا اگین میں نے کیا کیا چیمپر کیا اچھا یہ کیا ہوا یہ میں نے کیا کیا کنیکٹ کیا یہ کیا ہوا چیمپر کوئی نئی چیز بتائیں جو میں نے کیا ابھی تک پرانی کمارز ہو رہی ہیں اچھا جی یہ درہ کام مزدوری والا جو میں پھننے والا ہوں یہ یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ جی سے میں گریٹ غائب کر رہا ہوں یہ میں نے کیا کیا سارے فیسیز کو کون سے والے وہ جو میں نے چیمپر کیے تھے اچھا جی یہ نہیں کرنے ہم نے نیچے والے اچھا یہ والے رہ گئے شاباش ٹھیک ہو گیا یہ کیا ہو گیا ایک شروڈ ہو گیا فرنٹ بیو سے دیکھیں کیا یہ برابر ہے نہیں ہے برابر برابر ہے یہ نہیں ہے برابر یہ دیکھیں یہ اوپر اٹھا ہوا ہی نیچے آیا ہے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے یہ میں نے کیا کیا کون سے والے ورٹیکس اوپر والے یہ کون سا ٹول ہے scale y سے پکڑ کے میں نے کیا کیا اس کو نیچے کر دیا اب میں واپس کون سے موڑ میں آ گیا سیدھے ہو گئے سارے اچھا جی تھوڑا اور کمپلیکس کریں اس کو اچھا جی یہ کیا ہوا ہے رنگ ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ رنگ سارا نہیں سیلیکٹ ہوا کیونکہ اس کی ٹپوری جی اب ہم کہاں پر ہیں ٹا فیو میں شاہ باش کہاں پر ہیں یہ میں نے سامنے والے خود مینول رنگ سیلیکٹ کی ہیں اب میں کہاں آ گیا یہ میں نے کیا کیا کونیکٹ کر دیا آ گیا جی اچھا جی اب میں کہاں ہوں یہ میں نے کیا کیا دوبارہ مینول کر رہا ہوں کیونکہ ٹپالوجی اب اب خراب ہو گئی ہے اچھا جی سیدھا کر رہا ہے اس کو میں کیسے کروں گا اچھا جی اچھا زیوے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں لازٹ میں ایک کمانڈ پڑھائی تھی کونسی تھی لازٹ پچھلے لیکچر میں میں ایک کمانڈ پڑھائی تھی یہ میں نے کیا کر رہا ہوں میک پلینر یہ بھی ہو سکتا ہے اب میں اس کو اوپر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے کروں جہاں مردی کروں اب یہ مردی چیمپر آگیا آگے ادھر شیاللہ ترے شکر ہے یہ میں نے کیا کیا ایکسٹرو بلکہ پہلے ہم لوگ نے ایک کام کر لیتے ہیں تاکہ issue نہ ہو یہ بھی hollow ہوتا ہے یہ بھی hollow ہوتا ہے تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو insert کیا اور اب کی بار جو اس کا آیا کہ میں کہاں آگیا اچھا اب ہم لوگ نے کیا کیا اس کو دوبارہ extrude کر دیا اور کہاں کیا ہم نے اب میں کدھر ہوں اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں دو نہیں آجیں کیونکہ selection ہوئی بھی ادھر اچھا اب میں دوبارہ کہاں پر ہوں فرنٹ میں فرنٹ میں آجائیں یا بیک میں آجائیں آپ خرمی بن گیا یہ لہن کریں یہ آرمی کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر وہ لوگ اپنا سارا ڈالتے ہیں کوئی ایسی کمانڈ جو میں نے نئی اس کے اندر پڑھائی ہو آپ کو میں نے آپ سے کل کہا تھا میں نے کہا آگے ہم جو ایڈوانس مولڈنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ساری انہی کمانڈ کے اندر ہے ہارٹ سرفس مولڈنگ خاص طور پر اس سے باہر انشاءاللہ نہیں جائیں گے ہم لوگ آگے صرف ٹپس اینڈ ٹکنیکس ہیں شل کیا ہوتا ہے اون ریپنگ کیا ہوتی ہے ٹویسٹ کیا ہوتا ہے ایف ایف ڈی کیا ہوتا ہے اس سے ہماری مولڈنگ اور آسان ہو جاتی ہے آپ کی سوچ ہے جتنا میکس آسان ہے اتنا کوئی سافٹر آسان نہیں ہے جس بندے کو مولڈنگ آ جاتی ہے اس میں کرنی وہ میں خود بلینڈر پہ اور مایا پہ بھی مولڈنگ کر رہا ہوں اور الحمدللہ پروفیشنل لیول پہ کر رہا ہوں یہ نہیں کہ اچھا یار وہ کر لیا نہیں جب کمپنی کا کام آتا ہے میرے پاس اور وہ مایا کی فائل ہوتا ہی تو میں اس کو مایا میں ہی ٹریٹ کر کے دیتا ہوں اگر وہ بلینڈر کی فائل ہوتا ہوں میں بلینڈر میں ہی میں آرگینک مولڈنگ یہ بات سچ ہے آرگینک مولڈنگ جو میرے پاس انڈیفائنڈ پروپس ہوتے ہیں جیسے سٹون کے ہوگے وٹ کے ہوگے ہمارے یہ چیز دکھانی ہوگے یہ کسم ہے تو وہ میں واقعی بلینڈر پہ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر میں زیادہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں خاص اور پھر اس کا جو سکن موڈیفائر ہے اور جو کہتے ہیں اس کا سبڈیویئن سرپیس ہی دے اس کے ساتھ ملکے میں پورا کریکٹر اور پوری آرگینک مولڈنگ کرتا ہوں تو میں جو دو آپ کے پاس بار بار لفظ بولوں آرگینک مولڈل اور ایک ہارڈ سرپیس مولڈل تو میں آپ کے پاس بتایتا ہوں تو جو آگے پاس دو طرح کے موڈلنگ ہوتی آگے پاس ایک ہوتی آگے پاس ایک ہوتی آگے پاس ہارٹ سرپس مولڈل Alright آگے پاس ہارڈ سرپیس مولڈل آپ کو نظر ارہا ہے ہارڈ سرپس مولڈل کیا ہوتی ہے اس میں رو bought ہوتی ہیں یعنی کیوہ ہاچ چیز ہی ہارڈ ویر جو آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے چاہے وہマشین سے Appreciate چاہے وہ Wood سے PL thirty ठیک ہے ایک ہوتی آگے پاس اورگینک مولڈنگ ایک ہے اس لئے کے اندر آجاتی ہیں مردی کی چیزیں دکھاتا ہے اس نے اسا بھی لگایا دل بھی نہ چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ انجوائیمنٹ دائی جاتا ہے اور میں آرگینک ماللنگ کے اندر کیا ہوتا ہے آرگینک ماللنگ کے اندر آجاتی ہیں ہیومنز آجاتی ہیں ہر چیز آجاتی ہے یہ آکے وہ آرگینک مالل آ کے پاس آجاتی ہیں یہ آپ کی آرگینک سکلپٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ ان چیزوں کے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اچھا یار اس نے یہ کیا آگے میں انشاءاللہ ان سے بات کروں گا میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے سب ڈیوین سرفیس کی مارڈنگ کیسے کی جاتی ہے آپ کے جو کوڈرو ٹپالوجی ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے بریک کیا جاتا اس کا بریک ہی بن کیا ہوتا ہے آپ کا یہ جو ہوتی ہے بیٹ ٹپالوجی ہے گوڈ ٹپالوجی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ اس کے اندر بڑ اور اس کے بعد یہ چیز کیسے بنی ہو گئی اور اس کے اندر اگر شاید آ جائے یہ کیسے بنا ہوگا بڑی آسان سان چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے نی یہ ساری جو چیز ہیں یہ آپ کی اس سے بنی ہیں ہم لوگ کہہ دیں گے یہ ٹپس این ٹیکنیکس ہیں جس سے بنی ہیں باقی موڈلنگ ساری وہی ہے یہ دیکھ لیں یہ یعنی کہ یہ آپ کے ذہن میں رہو گا اچھا یار یہ تو سلنڈر ہے اور اس نے اس کو دبا دیا ہے یعنی کہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو موڑا کیسے ہے کوششن یہ ہے یہ میں بتاؤں گا یہ موڑتیں کیسے ہیں یہ ڈریل ہے یہ ہمارے اگلی لیکچرز کے اندر آنے والا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو دیکھیں گے یہ کیسے بنا ہوگا یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں یہ کیا لیا اس نے یہ کیا ہے اس کے بعد اس نے کیا کی اس کو موڑ دیا ہے پھر اس نے اس کو یہ اس کے جو کانڈر دیکھ رہی ہے والے یہ والے کانڈر جو نظر آ رہے ہوں گے یہ کیا کی اس نے اس کو چمپر کی ہے اس کے بعد اس نے اس کو سبڈوین لگا دی اور اس کے بعد یہ سارا آ کے پاس ریزلٹ آ گیا ہے تو یہ انشاءاللہ طرح ہم لوگ موڈلز دیکھیں گے کہ اس نے کیسے بنائے ہیں کس طرح بنائے ہیں بڑے آسان ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے یہ ہارڈ سر فیس ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے ابھی ہم لوگوں نے آپ کے سامنے انہی کمانڈز کو یوز کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ڈرم سر ہم نے کھڑا کر دی ہیں آپ پر اور یہ بالکل نہیں یونیک اور نیا اوبجیکٹ تھا آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہے اس کے اندر صرف پریکٹس کے اوپر ہے کہ آپ نے ان کمانڈز کو بہر 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 یوز کرنا اور اپنی پریکٹس کو امپروف کرنا ہے جتنا میں نے کروا دیا آپ کو یہ میرا انشاءاللہ اوپن چیلنج ہے کہ اگر آپ کو کئی لاہور کا یا پاکستان کو کئی انسٹیٹیوٹ آپ کو اتنی سپیٹ سے یہاں پہ لے آئے بہتر مجھے ریزرل دے رہے گو کہ آپ کا practice criteria بہت اچھا جا رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہے کہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ہم لوگ اور آگے کیا کر سکتے ہیں وہ سٹونٹ جنہوں نے شٹی کی آج کوشش کریں اس کو گھر بیٹھ کے بنائیں آج